السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد محترم حضرات گانا بجانا شراب پینا یہ فاسق اور فاجر لوگوں کا کام ہے یہ ان کا کام ہے جسے اللہ رب العالمین کے نازل کردہ وح اللہ رب العالمین کے کلام سے کوئی لینا دینا نہیں ایسے لوگ بہت بڑے مجرم ہیں اور ان کی سزا کتاب و سنت میں بیان کی گئی ہے میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ کیا ہے اس میں ایسے ہی لوگوں کے اوپر نازل ہونے والے عذاب کی وعید سنائی گئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِ الْخَمْرَةِ کی انقریب میری امت میں کچھ لوگ شراب کو پیئیں گے يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا اور اس کا نام شراب کے علاوہ دوسرا رکھ لیں گے یعنی شراب کو بہت سارے خوشنمہ نام اور بہت سارے دلکش نام دے دیے جائیں گے جس سے بعض دفعہ لوگوں کو شراب کی خباست کا شراب کی خطرناکی کا شراب کے نقصانات کا احساس نہیں ہوگا بلکہ اس کے نام سے متاثر ہو کر کے وہ اس کا استعمال کریں گے لیکن نام بدلنے سے شراب کی حرمت کا شراب کی خطرناکی کا شراب کے نقصانات کا کوئی لینا دینا نہیں اگر وہ شراب ہے تو وہ حرام ہے آپ اس کے چاہے جتنے اچھے نام رکھ لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا ایسے لوگوں کے سروں پر باجے بجیں گے جو آلات غنہ ہیں وہ بجائے جائیں گے اور گانا گانے والیاں گانا گائیں گے یعنی یہ مجلس ایسی ہوگی جس میں گانا گانے والی عورتیں گانا گائیں گی اور آلات غنہ کے ذریعہ باجے بجیں گے میوزک چلائے جائے گا اور شراب کا دور چلے گا جس شراب کا نام شراب نہیں ہوگا بلکہ کوئی بہت زیادہ خوشنما اور دلکش نام رکھا جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں یخصف اللہ بہم الارض اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو زمین میں دھنسا دے گا وَيَجْعَلُوا مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِیرِ اور انہیں اللہ رب العالمین بندر اور سور بنا دے گا یعنی یہ عذاب ان پر نازل ہوگا جو لوگ شراب پیتے ہیں جو لوگ گانا سنتے ہیں اور آلات غینا کا استعمال کرتے ہیں اور اسی طرح سے گانا گانے والی عورتوں کی مجلسیں قائم کرتے ہیں ایسے لوگ اتنے بڑے مجرم ہیں کہ اللہ رب العالمین دنیا میں ہی انہیں دھنسا دینے کا اور ان میں سے کچھ کو بندر اور سور بنا دینے کا عذاب دے گا لہٰذا یہ بہت خطرنات جرم ہے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے گھروں کو اپنے سماج کو اپنے محلوں کو ان جیسی خبیص چیزوں سے دور رکھیں نہ تو خود گانا سنیں اور نہ ہی اپنے آس پاس اپنے اہل و آیال کو اپنے اقربہ کو گانا سننے دیں اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے آمیر السلام علیکم رحمت اللہ رب السلام علیکم رب العالمین تو